تو یار اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو پر کلک کرلی لیا ہے تو تھوڑ لون تھنڈر آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی کیونکہ اس ویڈیو میں تھوڑ لون تھنڈر کے دونوں پوسٹ ٹریڈٹ سینز اور اس کی اینڈنگ کے بارے میں ڈسکشن کریں گے تو اسی وجہ سے اس ویڈیو میں میجر سپوائلرز ہوں گے تو بین ازی اس کے لائٹننگ بولٹ چڑھائے چلیئے شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس مووی کے اینڈنگ کی اگر میں اینڈنگ شورٹ میں بتاؤں گور کا اینڈ مومنٹ پر ہارٹ چینج ہو جاتا ہے ہائی مین اس کو یہ بات ریالائز ہو جاتی ہے کہ ریونج میں آکے دوسرے گوٹس کو مارنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو ریوائب کر دے اور اسی ریزن کی وجہ سے وہ ایٹریریٹی سے اپنی بیٹی کو زندہ کرنے کی وش مانگتا اور اسی کے بعد جین فوسٹر بھی تھور کو یہ کہتی ہے کہ وہ گور کی بیٹی کا خیال رکھے گا ایس فادر فگر کی طرح اور پھر یہی پہ گور اور جین دونوں مار جاتے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے نوٹ کیا تو جین بھی اسی ایفیکٹ کی طرح مرتی ہے جس ایفیکٹ کی طرح اوڈن مرا تھا تھور ریگنروک میں جو اس بات کو کنفرن کرتا ہے کہ جین بھی ایک ایس گارڈین بن چکی تھی اور اس کو ایس گارڈین ڈیتھ ملی تھی تو اگر بات کریں گور کی بیٹی کی تو کومکس میں گور کی کوئی بیٹی نہیں تھی اس کا ایک بیٹا تھا اور وہ ہی اور اس کی پوری فیملی مری تھی جس کے بعد وہ سبھی گورڈز کے اگینسٹ ہو گیا تھا تو ہاں دوستو ہم لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ ایک نیو کریکٹر ہے اسی کے بعد ہم لوگ اینڈنگ میں گور کی بیٹی اور تھور کو ساتھ میں بھی دیکھتے ہیں جس کے بعد ہمیں ایک سویٹ سا فائٹ سیکونس بھی دیکھنے کو ملتا ہے جس میں یہ دونوں دو ایلینز گروپ کی لڑائی کے بیچ میں انہوں سپورٹ کرنے چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ تھور میولین کو یوز کرتا ہے اور گورڈ کی بیٹی سٹوم بریکر کو جو کہ عام بات نہیں ہے کیونکہ سٹوم بریکر بہت زیادہ پاورفور اور ہیوی ویپن ہے اور اسی ریزن کے چلتے ہمیں یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ گورڈ کی بیٹی ایک عام انسان نہیں ہے اس کے پاس خود کی پاورز بھی ہیں جسے ہم نے اینڈنگ میں بھی دیکھا تھا ویسے ہر اگر اس چیز کو پلوڈ ہول کی طرح کنسیڈر کر لو کہ نیکرو سوارڈ ملنے سے پہلے گورڈ کے پاس کوئی پاورز نہیں تھے جب اس کی بیٹی مری تھی تو کوسٹین یہ ریز ہوتا ہے کہ اس کے پاورز پاورز کیسے آگئے تو دوستو مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ اس کی پاور کا سورس خود ایٹرنیٹی ہے کیونکہ اسی نے اس کا ریوائب کیا تھا اور اگر آپ لوگوں نے نوٹ کیا تو اس شاٹ میں ہم نے گور کی بیٹی کے اندر ایٹرنیٹی کا ریفلیکشن بھی دیکھا تھا اور اگر دوستو اس میں ایٹرنیٹی کے پاورز ہیں تو ان فیوچر میں یہ کریکٹر بہت زیادہ بوال ہوگا اب اگر بات کریں کومکس کی تو کومکس میں ایٹرنیٹی ایک بہت زیادہ پاورفل انٹیٹی ہے جس کے اندر ایک پورا یونیورس اگزسٹ کرتا ہے اب دوستو مارول کے یونیورس میں ایک ایٹرنیٹی اگزسٹ کرتا ہے فور ایچ یونیورس تو ہاں اس مووی میں جو ہمیں ایٹرنیٹی دکھائی گئی وہ مارول کے یونیورس سکس ون سکس کی ہے تو دوستو اب آتے ہیں میڈ کریڈٹ سین پر تو دوستو اس میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ زخمی زیوس بہت ہی زیادہ غصے میں ہے کیونکہ مووی میں تھوڑ نے زیوس پر اسی کے ویپن سے حملہ کیا تھا جس سے زیوس زخمی ہو گیا ہے تو اس شارٹ میں زیوس بولتا ہے کہ پہلے لوگ جب اسمان کی طرف دیکھتے تھے تو وہ گوٹ سے پریے کرتے تھے وہ انہی سے سب کچھ مانگتے تھے لیکن اب اگر لوگ اوپر دیکھتے ہیں تو وہ سپر ہیروز کو دیکھتے ہیں ان سے ہلپ مانگتے ہیں بیسیکلی دوستو یہاں پہ زیوس کی باتوں کا مطلب یہ ہے کہ لوگ گوٹس کو بھول چکے ہیں اور ان کو مزاق میں لیتے ہیں اس کے بعد زیوس بولتا ہے کہ ان سب ہی لوگوں کو واپس سے گوٹس سے ڈر لگے گا ان سب کو گوٹس کا فیر یاد دلانا ہوگا اور دوستو اسی کے نیکس شارٹ میں ہمیں ہرکلیس انٹروڈیوس کروائے جاتا ہے جس کا انتظار مجھے کافی دیر سے تھا اب زیوس کی باتوں سے اوویسلی میں پتہ چل گیا ہے کہ یہ لوگ ان کی لرائی وغیرہ کروائیں گے اور تھور فائف کیلئے سیٹ اپ کریں گے اب دوستو چونکہ ہرکلیس زیوس کا بیٹا ہے اور اس کی پاور آلموس تھور کے ایکولینٹ ہوں گے لیکن میں ایک بات یہاں پہ یہ کہنا چونگا کہ دوستو ہرکلیس بہت زیادہ سٹرونگ ہے ایمین فیزیکلی بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور اس میڈ گریڈ سین سے ہمیں اس بات کا اندازہ ویسے ہی ہو گیا ہے کہ تھور فائف میں مین ویلن ہرکلیس ہی ہوگا اور دوستو کومکس میں بھی ہرکلیس اور تھور کی کافی دفعہ لڑائی ہو چکی ہے اور دوستو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہرکلیس ایک ویلن ہے اب اگر ایک دو سٹوری لینز کو اگر اگنور کر دیں تو زیو سے ایک ہیرو ہی کریکٹر ہے ایمین یار پرسپیکٹیو کی بات ہوتی ہے نا تھور ہماری نظر میں ہیرو ہے تو اس کا جو بھی ویلن ہوگا وہ ہمیں ویلن ہی لگے گا نا تو اگر ہم یہی ساری چیزیں ہرکلیس کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو ہمیں تھور ویلن لگے گا تو دوستو مجھے یہی لگتا ہے کہ تھور فائف کے اندر یہ ایک ویلن کی طرح میں انٹروڈیوس ہوگا لیکن ایڈ دی اینڈ مووی کے آتے آتے یہ ایک ہیرو بنے گا تو چلو یار آپ سیکنڈ پروسکرائیڈ سین پر آ جاتے ہیں جہاں جین فوسٹر کو ہم ہیون ٹائپ سی جگہ پر دیکھتے ہیں اور اسی جگہ پر اسے ہیمڈال ملتا ہے اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ جین فوسٹر تم مر چکی ہو اور وہ اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے ان سب بچوں کو بچانے کے لیے اور تھور کی مدد کرنے کے لیے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ سے بھی ہیمڈال اپنی آئیس کا یوز کر پا رہا ہے اور لٹرلی اس کی نظر ابھی بھی ہر جگہ ہے اور وہ جین فوسٹر کو ویل ہیلا میں ویلکم کرتا ہے جو کہ دوبارہ اس چیز کو کنفرم کرتا ہے کہ جین فوسٹر بھی مرنے سے پہلے ایک ایس گارڈین بن چکی تھی اب دوستو میں جانتا ہوں تم سب یہی کہہ رہے ہوگر کہ یہ ویل ہیلا کے چیز ہے جو بھی ایس گارڈین کسی بیٹل میں مرتے ہیں تو وہ ویل ہیلا میں چلے جاتے ہیں ایک طرح سے ایس گارڈین لوگوں کا ہیون ہے تو ہاں یار اس کے بعد جین فوسٹر بھی اس کے ساتھ اسی ویل ہیلا میں چلے جاتی ہے اور اسی طرح ان دونوں پوسٹ کریٹ سین کا اینڈ ہو جاتا ہے تو دوستو ہوپسو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ہاں تو ویڈیو لائک کرنا اور اگر اسی طرح کا مزید کونٹینٹ دیکھنا چاہتے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا تو چلے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں پاکستان زندہ بات